تو بھائیوں جیسے کہ آپ نے پچھلے بلوگ میں دیکھا ہم لوگ جارے سے تاراگر اور راستی میں ملا ہمیں ایک کون جہاں کی گھوڑے کی آواز آ رہی تھی اور ہم لوگ پہنچ گئے الحمدللہ درگاہ شریف کے پاس اور ہم لوگ نے یہاں لیے فول اور چادر بھائیوں یہ ہے اس بلوگ کا پارٹ 2 اگر آپ لوگوں نے پارٹ 1 نہیں دیکھا تو اسے پہلے پارٹ 1 دیکھیں جا کے کیف پارٹ 2 آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا پہلے پارٹ 1 دیکھیں جا کر آپ لوگ تو بھائیوں الحمدللہ ہم لوگ درگاہ کے اندر انٹر کر چکے ہیں اور ما شاء اللہ جیسے درگاہ میں انٹر کر رہا تو سامنے ہی درگاہ شریف دکھ رہی ہوگی آپ کو دکھ رہا ہوگا درگاہ کا گھومت جو کی گولڈن کلر سے ہے اور ما شاء اللہ درگاہ شریف بہت ہی خوبصورت ہے اور الحمدللہ اتنی چڑھائی کرنے کے بعد اور درگاہ شریف پہنچنے کا بڑا اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ہم لوگ 7.5 کلومیٹر لگ بھگ پیدل چل کے آئے ہیں چڑھائی پر درگاہ شریف پر زیارت کے لیے تو بھائیوں الحمدللہ حضرت میرا سید حسین کی درگاہ شریف کے اندر ہم لوگ آ چکے ہیں ہم نے زیارت بھی کر لی فول بھی پیش کر دیئے اور فاتحہ بھی کر دیئے الحمدللہ ہم درگاہ شریف کے اندر آ کر بڑا اچھا لگ رہا ہے اور درگاہ شریف آپ کو دکھ رہا ہے بڑی خوبصورت درگاہ شریف ہے تو ہم لوگ درگاہ شریف کے اندر ہیں بھائیوں جیارت کرنے کے بعد ہم لوگ آ گئے درگاہ شریف کے باہر اور یہاں پر ایک ایریا تھا جہاں پر مسافر یعنی کے آنے جانے والے لوگ بیٹھتے تھے آرام کرتے تھے اور ہم لوگ بھی کافی تھک چکے تھے تو ہم لوگ انہیں بھی یہاں تھوڑ دیر آرام کری ہے یہاں پہ کافی تھنڈی ڈی ہوا چل رہی تھی تو بھائیوں درگا شریف کی زیارت کرنے کے بعد ہم لوگ درگا شریف سے باہر آ گئے اور باہر آ کے ہم لوگ تھوڑا گھومے پھرے وغیرہ اپنا اور آپ بیو چیک کرو کتنا پیارا بیو آ رہا ہے یہاں سے کیونکہ ہم لوگ ٹاپ فلور پر ہیں یہاں پہ موسیقی تو بھائیوں آپ نے پچھلے پارٹ میں دیکھا ہم لوگ درگا شریف پہنچ گیا زیارت کر لی اور ملک جو گھومنا فرنا تھا سب کر لیا اور اپنے آتنے سیکنڈ بلوگ میں دیکھا ہوگا وہ ہورس کا وہ جمپ دکھا رہے تھے یار اس پر مہر کو تھوڑا ڈل لگ رہا تھا بھی میں نے نہیں کری انہوں نے کہا کھالی چھوڑویا لگ جائے آئے ہوئے اور اپنے سونو سیڑ کا من تھا سونو سیڑ سونو سیڑ کو ڈل لگ رہا تھا سونو سیڑ ہی کہہ رہے تھے چھوڑوٹ نہ لگ جائے تو یار من سچا چھوڑ رہن دو یار کیوں گھوڑے بیتیاں چاہا کرنا تو بھائیوں ہم لوگ گھومنے پھرنے کے بعد چل دیئے باپس اور آپ روڑ دیو کہ اس طریقے سے بنا ہے کیا پہاڑی علاقہ ہے تو ایسی روڑ بنا ہے اس سے اچھا تو چل لیں جب ہم لوگ ادھر سے چلیے تھے تو ادھر سیڑھییں مگرہ جب بھی تھیں ادھر سیڑھییں مگرہ نہیں پتھر پڑا ہے پتھر پہ کر پیر پسلا تو بندہ گری جائے گا چوٹ فیٹ لگ جائے گی تو ہم لوگ آرام آرام سے چل لہے تھے تو بھائیوں تھوڑے دور چلنے کے بعد ہم لوگوں کو راستے ملا جادوی پتھر جادوی پتھر وہ پتھر ہے جو ہمارے حضرت میرا سید حسین نے اپنی دو انگلیوں سے اور ان کے گھوڑے نے اپنے گھٹنے سے روک دیا تھا یہ پتھر پورا ہوا میں لٹکا ہوا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس پتھر کو دیکھنے میں زیارت کرنے کے آتا اس پتھر میں بقاعدہ انگلیوں کی نشان بنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بلکل انگلیوں کے اور گھوڑے نے جو اپنا گھٹنا لگایا تھا اس کے نشان بقاعدہ بنے ہوئے ہیں تو بھائیوں آپ کو یہ پتھر پر جو دو انگلیوں کا نشان دکھ رہا ہے یہی ہے حضرت میرا شید حسین کی انگلیوں کا نشان تو بھائیوں جادوی پتھر کو دیکھنے کے بعد ہم اور ہمارے سونر سیٹ چل دیئے باپس گھر کے لیے کیونکہ آج ہم لوگ گھر پر بھی لوٹنا بھی تھا اور میں بڑے آرام آرام اتر رہا تھا کیونکہ پورا پتھری ایریہ تھا کیونکہ پھر سڑھیے بگاہ نئی بنی راستہ نئی بنا تھا اور سلیپری پتھر تھے تو میں بڑا حساس سے آرام آرام چل رہا تھا آپ لوگ روڈ دیکھو کتنا سلیپری روڈ ہے کتنا پتھر والا روڈ ہے تو بھائیوں تھوڑے دور چلنے کے بعد ہم لوگ تھک گئے تھے اور آلماسٹ ہم لوگوں نے آدھا راستہ کر چکے تھے آدھا راستہ بچا تھا تو میں نے سوچا تھوڑے آرام کر لیتنے پھر چلتے ہیں تو بھائیوں آپ کو یہ جو پہاڑی دکھ رہی ہوگی اسی اہی پر ہم لوگ گئے تھے اور یہ راستہ جو دکھ رہا ہے اس راستے سے گئے تھے ادھر سائٹ سے ہم لوگ آ گئے سو فائنلی بھائیوں ہم لوگ پندرہ کلومیٹر لگ بھگ چل کے آ چکے تھے جمین پر یعنی کہ پہاڑ پر سے پھر نیچے آ چکے تھے اور لٹھے ٹائم ہم لوگ کو ملا دھائی دن کا جھوپڑا یعنی کہ یہ جو بیلڈنگ دکھ رہی ہے یہ بھی اندر ہم لوگ جائیں گے یہ دھائی دن میں بنا ہوا ہے سو فائنلی بھائیوں ہم لوگ آ چکے ہیں دھائی دن کا جھوپڑا یہ جو کوئی جھوپڑا نہیں یہ ایک مسجد ہے جو کی لگوہ 800 سال پرانی ہے اور یہ بھارت کی سب سے پرانی مسجد مانی جاتی ہے آپ کو دکھ رہا ہوگا اس کا آرٹیٹیکچر اس کا مدلہ اس کی ویلڈنگ بڑی ہی پیاری اور بڑی ہی یونیک لگ رہی تھی اور یہ ایسا مانے جاتا ہے کہ یہ دھائی دن میں بنا تھا تو اسی لیے اس کا نام دھائی دن کا جھوپڑا پڑ گیا سو فائنیلی بھائیوں ڈھائی دن کا جھوپڑا یعنی کی جو ڈھائی دن میں بنی ہوئی مزدیت ہے اس کو ہم لوگ دیکھنے کے بعد چل دیئے گھر پر اور آپ کو یہاں کی مارکٹ دکھ رہی ہو کتنی پیاری مارکٹ ہے یہاں پر بھیڑ بار جو دکھ رہی ہے ہمیشہ ایسی بھیڑ بار رہتی ہے تو بھائیوں ڈھائی دن کا جھوپڑا دیکھ کے آنے کے بعد لیٹ گئے آ کر چینج بارہ کر کے تاراگڑ تھا تاراگڑ کا جو اس کی ڈسٹینس تھی ملک گراونڈ ٹو لے کے اور جو چوٹی تھا ہم لوگ ہے تیرہ سو فیٹ تھا ملک تیرہ سو فیٹ تھا اور سات کلومیٹر تھا اس کا ملکہ روڈ راگ روڈ سے ہم لوگ جیسے سیڑیوں سے گئے سات کلومیٹر کا رینسہ اینکہ سات کلومیٹر ایدر سات کلومیٹر ایدر ملکہ باپس بھی تو آئے تھے تو سات کلومیٹر چلیں ہم لوگ اور ایک بات اور اگر آپ کو بو انجوائے کرنا ہے اگر دیکھو آپ گاڑی بگرات جا رہا ہو تو اتنا مجھے نہیں آگا ہاں آپ کو آرام ہو جائے گی کہ ہاں گئے ڈائریکٹ بھائیں چلے گئے لیکن جو راستے میں درگا شری بگرہ ملتی ہیں اور جو ملک انرجی لگتی ہے جو پسینہ ہاتھا اس کا مجھے آلگی ہے تو میری آپ سے رائے یہی ہے جب بھی آپ اج میں رہو تو آپ پیدل ہی پیدل جاؤ ہو لے ہو لے مجھے آتا اور لیکس کی ایک سائز بھی ہو جائے گی تو یہی پی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ سب کو اچھی لگی تھنکس فور واشنگ چچا مجھ کرنا چاہوگے کہ دے ہو کہ دے سسکرائب کر دے ہو کہ دے ہو کہ دے سسکرائب کر دے ہو